بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمیم تلك آیات الكتاب المبین لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فضلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم توسیم مین یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دوگے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی حسی اڑاتے تھے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اكثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار غالب ہے بہربان ہے وَإِذْ نَادَا رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْسِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فیرون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان بھکتی ہے تو حارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فیرونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں تَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِينَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَبِسْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ هَائِذًا وَأَنَ مِنَ الظَّالِينَ فَفَرَتُ مِنْكُمْ لَمَّا غِفْتُكُمْ فَوَحَبَنِي رَبِّي حُكْمًا فَوَحَبَنِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَنِينَ سو دونوں فیرون کے پاس جاؤو اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں فیرون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسو ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا پھر جب مجھے تم سے در لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا وَتِنْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّتْتْ بَنِي إِسْرَائِيلِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُمْ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّ كُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوْوَلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْصِنَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِنُونَ اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا بالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے اردگت کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک فیرون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونین قال أولو جئتك بشیء مبین قال فأت به إن كنت من الصادقین فألقا عصاه فإذا هي تعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین قال للملأ حوله إنها مال ساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمون قالوا أرجح وأقاه وبعد في المدائن حاشرين يردوك بكل زحر علیم فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا صاحب میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی موجزہ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اجدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لئے سفید براپ نظر آنے لگا فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں فجمع السحرة لمیقات يوم معلوم فقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوهم الغالبین فلما جاء السحرة قالوا لفرعون این لنا لأجرا ان کنا نحن الغالبین قال نعم وانكم اذا لمن المقربین قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فألقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میاق پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکھٹے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہے تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلاح بھی عطا ہوگا فرعون نے کہا ہاں اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے موسى نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے فَأَلْقَا مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِسُونَ فَأُنْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مطلبون إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ پھر موسى نے اپنی لاشی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی یہ نگلنے لگی تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسى اور حارون کا رب ہے فیرون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو انقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے واوحینا الى موسا ان اسر بعبادي ان لكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرجمة قليلون وانهم لنا لغائضون وانا لجميع حادرون فأخرجناهم من جنات وعیون وكنوز ومقام کریم كذلك وأورثناها بني اسرائیل فأتبعوهم مشرقین فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ انہا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا فاوحینا الى موسیٰ ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الآخرين وانجينا موسیٰ ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الآخرین ان پی ذلك لآیہ وما كان اکثر ہم مؤمنین وان ربك لہو العزیز الرحیم اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں یعنی فیرونیوں کو وہاں ہم نے پرید کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے وَاتْنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ إِذْ قَالَنِ أَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسحين وإذا مرضت فهو يسحين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الزين اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی تو وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا رب بہبنی حکم وعلقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثت جنت النعیم واغفر لی ابی انمو كان من الضالین وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثِنِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِصَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ وَقُبْكِمُ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ اے پروردگار مجھے علمدانی شطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو اور مجھے نعمت کی بحیث کے وارثوں میں شامل کیجو اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوہ نہ کیجو جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا اور بحیث پریزگاروں کے عریب کر دی جائے گی اور دوزف گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتی ہیں یا خود بدلہ لے سکتی ہیں تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اور دے مو دوزف پر ڈال دیے جائیں گے وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان کنا لفي ضلال مبین اذ نسويكم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنین ان بی ذالک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے وہاں وہ آپ اس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر پھیڑاتے تھے اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا تو آج نہ کوئی ہمارے لئے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے کذبت قوم نوح للمغسلین اذ قال لهم اخوهم نوح ألا تتقون اني لكم رسول أمین اتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتقوا اللہ واطیعون قالوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاسْتَبَعَكَ الْأَرْوَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِنْ خِتَامُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْرُونَ قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے درو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلح نہیں مانتا میرا صلح تو رب العالمین کے ذمہ ہے تو اللہ سے درو اور میرے کہنے پر چلو وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیرہ طور رزیل ترین لوگ ہوئے ہیں نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا حساب عامال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو وما أنا بطارد المؤمنین إن أنا إلا نذیر مبین قالوا لئن لم تنسه يا نوح لتكونن من المرجومین قال رب إن قومي كذبون فاستح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنین فأنجيناه ومن معه في الكرك المشعون ثم أغرقنا بعد الباقین إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آوگے تو سنسار کر دی جاؤگے نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو دبو دیا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے کذبت عادن المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بکل ریع آیتنا تعبدون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم درتے نہیں میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو امدد کم بانعام وبنین وجنات وغیون اینی اخاف عليكم حذاب يوم عظیم قالوا سواء علينا آوارت أن لم تكن من الواعظین ان هذا إلا خلق الأولین وما نحن بمعذبین فکذبوه فأهلكناهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے ہوت کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے كذب السمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطيعون وما اسألكم عليه من اجر ان اجر الا رب العالمین اتترکون فی ماہا ہنا آمین فی جنات وعیون وزروع ونخل صلعها حظیم وتنحتون من الجبال منوتا فارحین فاتقوا اللہ واطيعون قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم درتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے گرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی باغ اور چشمیں اور کھیتیاں اور خجوریں جن کے خوشیں لطیف و نازف ہوتی ہیں اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پر تکلپ گھر بناتے ہو تو اللہ سے گرو اور میرے کہے پر چلو وَلَا تُطِيعُوا أَمْرًا مُسْرِفِينَ اللَّكِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَمِّنتَ مِنَا مُسَحْرِينَ مَا أَمْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ دِينٌ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَذِهِ نَاقَسٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْدُونَ وَلَا تَمَسُوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُلَكُمْ حَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُونَ عَذِينَ فَأَخَلَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمِ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو تم اور کچھ نہیں ہماری یہ طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو سوالے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک موئین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا بلاخر انہوں نے اس کو مار ڈالا پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تبھارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے کذبت قوم لوطن المرسلین اذ قال لهم اقول لوطن الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطنوني وما اسألهم عليه من اجل من اجل الا على رب العالمين اتتون الذكران من العالمين قوم لوطن نے بھی پیغمبروں کو چھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤگے لوط نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھروانوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے ترجینا ہوا اہلہو اجمعین اِلَّا عَدُودًا فِي الْغَابِرِين ثُم مَدَن مَوْنَ الْآَقَرِين وَأَمْطَرْنَا عَيْنِهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرًا مَنْدَرِين اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ كَلَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اِلْ قَالَ لَهُ شُعَيْفٌ اَنَا سَتَّقُونَ اِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِنُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَظِيمُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِ يَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی مگر ایک گڑیہ کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا سو جو میں ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شویب نے کہا کہ تم ڈرتی کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے اوکو الكیل ولا تکونو من المحسدین وزنو بالقصطات المستقین ولا تبخسو الناس اشیاءہم ولا تعتو فی الارض محسدین واتقو اللذی خلقکن ورج بالمتر اولین قالوا انما انس من المسحرین وما انس انا بشر مثلنا وان ربنك لمن الكالبین فاستض علينا كتبا من السماء ان كنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون فکر لهم فاخذهم عذاب لوم الظل انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لآيته وما كان اكثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَجِيدُ الرَّحِيمِ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہمی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ سویب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقع ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائیوان والے دن کے عذاب نے ان کو آفکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِنَ لَزَلَتْ اِرُّوْحُ الْأَمِنُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَقُونَ مِنَ الْمُمْتِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُّبِينَ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُلِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فطرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يغلوا العذاب الأليم فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَ وَهُمْ لَا يَشْغُونَ فَيَقُولُوا هَلْ مَحْنُمُ مَرُونَ أَفَرِعَنَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے اس کو امانتدار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القاة کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو اور القاة بھی فصیح و بلیق عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی عجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ عذاب ان پر ناگہا آباقے ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی اس وقت کہیں گے کیا ہمیں محلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا معدون ما اغنى عنهم ما كانوا متعون وما اهلتنا من قرية الا لها منذرون اکرعوا ما كنا ظالمین وما تنزلت به الشياطین وما ينبغی لهم وما يستطیعن انہم عن السمع لمعجولون فلا تدعن عن اللہ الہ الا فر فسکون من المعذبین بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آواقے ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے اور ہم نے کوئی بستی حالات نہیں کی مگر اس کے لئے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیئے گئے ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا وانذر عشيرتك الأقرابين وافظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل انی بريء مما تعملون وتوکل على العزیز الرحیم اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرا ہو گئے ہیں ان سے توازوں سے پیش آؤ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے عمال سے بے تعلق ہوں اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے هل انبئكم على من تنزل الشاقین تنزل على كل افاك اثیم يلقون السمع واکثرهم كاذبون والشعراء لاتبعهم الغاون ألم تر انهم في كل واد يهنون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ كبھیرات وانتصروا من بعد ما ظلمون وَتَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيَمٌ قَلِبُونَ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتی ہیں ورک اللہ العظیم